اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْخِلُونَ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ يُوسُفْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ الِفْلَامْرَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينُ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ فَقَالَ عَزَّ وَجَلْ كَمَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الزُّمْرِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَج فَقَالَ جَلَّا وَعَلَا كَمَا وَرَدَ فِي أَوَّلِ سُورَةِ الْكَحَفِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا صدق اللہ العظیم فَبِّشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّلْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي تعارفِ قرآن کے زمن میں جو مباحث پہلی نشست میں مکمل ہو چکے ہیں اس میں ایک کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کر لیجئے قرآنِ مجید کی دو آیات کے بارے میں یہ روایت موجود ہے صحیح مسلم میں حضرتِ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وسلم کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات حضور کو شبِ مراج میں عطا ہوئی ہیں وہ زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ حضور نے آسمان پر پہنچ کر ان کو حاصل کیا ہے یہ امت کے لیے شبِ مراج کے تحفے کے طور پر یہ دو آیتیں آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی والمومنون پھر آخری آیت جس میں طویل تریم دعا ہے یہ دو آیات جو ہیں مستثنہ کر لیجئے تو باقی جو ہے قرآنِ مجید وہ پھر پورا حجاز میں زمین پر نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ مبارک پر اب جو اگلی بحث ہے اس تعارفِ قرآن کے زمن میں قرآن کی زبان کون سی ہے یہ سب جانتے ہیں عربی زبان ہے لیکن کون سی عربی عربی کوئی ایک نہیں ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک زبان ہوتی ہے تو اس کی ڈائلیکس ہوتے ہیں پنجابی زبان کے نمالوں کتنے ڈائلیکس ہیں منگلہ زبان کے نمالوں کتنے ڈائلیکس ہیں پشتوں کے کتنے ڈائلیکس ہیں عربی زبان کے اس وقت پورے عربِ عرب کے اعتبار سے تو دیکھئے تو ہر ملک کا جو ہے اپنا لہجہ ہے اور ان کے اپنے انداز ہیں تو خود رضولِ قرآن کے وقت بھی پورے جزیرہ نمائے عرب میں کوئی ایک زبان نہیں تھی زبان ایک تھی لیکن اس کے لہجے مختلف تھے فارس مختلف تھے تو یہ جان لیجئے کہ قرآن نازل ہوا ہے حجاز کے بادیا نشینوں کی زبان وہ اصل عربی زبان حجازی قوم سمجھتی تھی شہری زبان نہیں دیہاتی زبان جزیر کے شہروں میں دوسرے ملکوں کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے خاص طور پر مکہ مکرمہ جو ہے وہ تو چونکہ ایک بہت بڑا سجارتی مرکز تھا لئیلا فِ قریش ایلا فِهِمْ اِلَا تَشْتَائِ وَالصَّيْف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادُ الْبَيْرِ ان کے قافلے جاتے تھے آتے تھے دوسرے تاجر بھی آتے تھے تو ظاہر بات ہے کہ شہروں کے اندر تو پھر زبان جو ہے وہ مکسٹ ہو جاتی خالص نہیں رہتی یہی وجہ ہے کہ قریش کے جو شریف گھرانے تھے اونچے گھرانے تھے وہ اپنے بچوں کو سہرہ بھی بھیج دیتے تھے کہ ان کی پرورش وہاں ہو وہاں وہ خالص عربی زبان سیکھیں ان کی زبان جو ہے پولیوٹڈ نہ ہو تو بادیا نشین حجاز کے نجد کے نہیں حجاز کے بادیا نشین ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے یہ آیتیں سے پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں سورہ زخرف کی اِنَّا جَالْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ہم نے اس اپنے کلام قدیم کو عربی زبان کا جامع پہنایا ہے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا یہ سورہ یوسف کی آیات ہم نے اتارا ہے اسے قرآن عربی بنا کر قرآن عربی لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ سورہ زمر میں قرآن عربی غیر زی عمد یہ عربی مبین میں ہے صاف ستری دھلی ہوئی عربی زبان جس میں کہیں کوئی تیڑ نہیں ہے کوئی ایک پیچ نہیں اور یہی پھر سورہ قحف میں جو ایک ترانہِ حمد اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ میرے اس انامِ عظیم پر میرا شکر ادا کیا کرو تو کن الفاظ میں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَى عَلَى عَبْدِهِ کِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوَجًا تو یہ عربی مبین جو ہے اگرچہ اصلاً ہے بادیا نشین حجاز کے البتہ یہ کہ عرب کے دوسرے قبائل کے بھی ان کی زبانوں کے بعض الفاظ اس میں آئے گئے اس سے آگے بڑھ کر یہ کہ بعض معرب الفاظ بھی ہیں ہندی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامعہ پہن لیا فارسی زبان کا کوئی لفظ اس نے عربی کا جامعہ پہنے وہ بھی قرآن میں بعض ہیں استثناعات ہیں یہ جیسے سنگِ گل یہ فارسی زبان کا لفظ ہے سنگِ گل وہ سجیل بن کر قرآنِ مجید میں آگیا ہے ہجارت من سجیل یہ جو سنگِ گل کا سجیل بنا اس طرح کے کچھ اور الفاظ بھی ہیں لیکن یہ سمجھئے کہ ایکسیپشنز پروف دی رول یہ استثناعات ہیں قائدہ اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ یہ حجاز کے بدون آبادیا نشینوں کی جو زبان تھی اس میں قرآن ناظر ہوا ہے اس قرآن کے بارے میں اس کی زبان کے بارے میں جو چند پہلو سامنے رہنے چاہیے فساحت اور بلاغت کی میراج یہ میں بعد میں قرآن کے وجوہِ اجاز پر جب بحث کروں گا کہ یہ کس کس اعتبار سے موجزہ ہے تو وہاں زیادہ تفصیل سے یہ بات آئے گی کہ عربی زبان کی فساحت اور بلاغت کی میراج ہے آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی دنیا میں یہودی بھی ہیں جن کی بادری زبان عربی ہے عیسائی بے شمار ہیں جن کی بادری زبان عربی ہے ان کے ہاں بھی عربی عدب کی چوٹی کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے وہ قرآن ہے یہ انہیں ماننا پڑھتا ہے کہ عربی عدب کی جو آخری کتاب ہے چوٹی کی کتاب ہے وہ یہی ہے یہودی بھی پڑھائیں گے جیسے آپ انگریزی زبان پڑھنی ہے سمجھنی ہے تو شیکسپیر کے بغیر آپ کیسے سمجھیں گے وہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے اسی طریقے سے یہ سمجھ یہ کہ عربی زبان عربی ہونے کے اعتبار سے قلاب اللہ ہونا اس پر ان کا ایمان نہیں ہے لیکن یہ کہ عربی زبان کے اعتبار سے اس کی فساد اور بلاغت کا لوہا وہ مانتے ہیں پھر اس میں خاص ملکوتی زنا ہے دیوائن میوزک سوٹی آہنگ ہے عزوبت ہے مٹھاس ہے لاہور میں ایک سام ہیں جو پروفیسر ہیں فونیٹکس کے پجاب انیورسٹی میں وہ کہتے ہیں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ جتنے بھی آج دنیا میں اصول ہیں سوٹی یہ خطف تنجلائی بہت بڑی سائل سے اس کے اعتبار سے میں ثابت کر سکتا ہوں کہ بلند ترین موسیقی قرآن مجید ملکوتی غیرہ اسی لئے قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھنے کی تاقید آئی قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو اسی طریقے سے جو قرآن مجید کو اچھی سے اچھے طریقے پر پڑھنے کی کوشش نہیں کہتا وہ ہم میں سے نہیں ہے کسی طرح کے واقعات بھی ہوئے ہیں حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی عنہ وہ بہت خوش الہان تھے تو ایک روز حضور سفر رات کے وقت نہیں دشت پڑھتے جا رہے تھے ان کے مکان کی قریب سے تو وہ اس وقت رات کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے تو حضور وہاں کافی دن تک کھڑے ہو کر سنتے رہے ظاہر بات ہے کہ اس وقت میں مکان کیا ہوتی تھے ایک ایک وجرہ ہوتا تھا یہ کوئی کئی کئی کنال کی کوٹھیاں تو نہیں ہوتی تھی کہ کیا پتا چلیں ان کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ تو حضرت ابو بکر کے مکان کے پاس سے گدرتے تھے تو ان کی تلابت سنتے تھے حضرت عمر کے مکان کی قریب سے گدرتے ان کی تلابت سنی حضرت عمر بلند آواز میں پڑھتے تھے حضرت ابو بکر بڑی پست آواز میں پڑھتے تھے حضور نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو حضرت عمر نے کہا میں اس لیے کرتا ہوں زور سے پڑھتا ہوں کہ شیطان بھاگ جائے حضرت ابو بکر نے ارز کیا کہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ جس کو میں سنا رہا ہوں وہ سنتا ہے اس کو بلند آواز کی ضرورت نہیں حضور نے کہا کہ ابو بکر تم ذرا اونچی کر لو آواز اور عمر تم ذرا پست کر لو ایوریج میں لے آؤ تو بھارک یہ معاملہ حضور کا صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا تو ابو موسیٰ عشری غضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قرآت آپ نے سنی تو اگلے روز جب ملاقات تو یہ فجر ہوئے تو آپ نے تحسین فرمائی یہاں با موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُود اے وہ موسیٰ تمہیں تو اللہ نے آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا کیا ہے یعنی حضرت داوود کے گلے میں جو ساز تھا خوش الحانی تھی ان کی آواز دہا ہے خوبصورت تھی تو اسی طریقے سے اب وہاں کوئی مزمار سے مراد وہ نہیں ہے آلاتِ موسیقی نہیں گلے میں جو اللہ تعالی نے رکھا ہے اِنَّكَ قَدْ اُوْتِتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُود ایک آخری بات یہ نوٹ کیجئے کہ قرآنِ مجید کا عظیم ترین احسان ہے عربی زبان پر یہ یوں سمجھئے کہ ایک ستون کی طرح اس زبان کو ٹھہرا دیا ہے اس کو سیبل کیا ہے قرآنِ مجید آج بھی پوری دنیا میں جسے عرب کہتے ہیں فصیح زبان لغا فصحہ وہ ایک یہ وہ قرآنی کی ہے زبانیں بدلتی رہتی ہیں اردو تین سو سال پہلے کی دکھن میں جب شروع ہوئی وہ آج آپ پڑھ بھی نہیں سکیں گے وہ کیا اردو تھی ولی دکھنی کی پھر وہ کیا کیا اس نے روپ بدلے ہیں اب وہ اردو کس شکل میں ہیں فارسی کن کن شکلوں میں نہیں ہے مختلف انگریزی کتنی شکلیں بدل دئی ہیں لیکن عربی قائم ہے اس کے لیے جیسے کہ قرآنِ مجید میں آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ زمین میں گاڑ دیئے اس کو سٹیبلائز کرنے کیلئے انت امیدہ بکم تمہیں لے کر زمین ایک طرف کو جھکنا جائے تو جس طرح یہ پہاڑ جو ہیں سٹیبلائزی بھی افیکٹ رکھتے ہیں اس زمین کے لیے اسی طریقے سے قرآن سٹیبلائزر ہے عربی زبان کا اس کے اندر جو ایک خیراؤ اور جماع پیدا کیا ہے یہ قرآنِ مجید کا احسانِ عظیم ہے تعریفِ قرآن کے ذمین میں اگلی گفتگو قرآن کے اسماع و صفات عربوں کا ایک خاص ذوق تھا وہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازم کیا ہے تو عربوں کے ذوق کو بھی مدنظر رکھا ہے ان کا ذوق کیا تھا جس چیز سے انہیں محبت ہوتی تھی اس کے وہ بہت سے نام رکھتے تھے گھوڑے کے لئے ہزاروں نصف مل جائیں گے آپ شیر کے لئے پانچ ہزار الفاظ مل جائیں تلوار کے لئے پانچ ہزار الفاظ مل جائیں یعنی اس شیعہ کی جو بھی صفت ہے اس صفت کے ایک بار سے ایک نام کوئی اور صفت ہے اس صفت کے ایک اور نام تو صفاتی نام اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے 99 نام صفاتی تو ہے نا اللہ کی ایک صفت دوسری صفت اسی کے ادبار سے اس کے نام ہے قرآن مجید کے اسماء اللامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے پچپن شمار کیے لیکن وہ بھی مکمل نہیں ہے لسٹ اس لیے کہ اس میں ایک اہم نام برہان یہ شامل نہیں ہے ان میں سے جو اہم اسماء ہے میں آپ کو سنا دیتا ہے القرآن جس پر گفتگو باد میں ہوگی اس لیے کہ سب سے زیادہ ایک رائے یہ ہے کہ یہ تو اس میں جامد ہے اس میں علم ہے قرآن کے لیے proper نام ہے پھر اس کی صفات کے اعتبار سے الكریم الحکیم العظیم المجید المبین رحمة العلي بصائر بشرا بشیر نزیر عزیز قرآن العزیز بلاغ بیان احسن احسن القصص احسن الحدیث موعظہ شفاء مبارک مہیمن قیم مسانیہ متشابہ یہ میں نے آپ کو تئیس نام بتائے ہیں لیکن یہ کہ علامہ جلال الدین سیوتی نے پچ پر گلوائے لیکن جو بحث نلچست ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے نفذ القرآن اس کے معنی کیا ہے اور یہ کس مصدر سے کس مادے سے یہ لذب بنا ہے ایک رائے تو یہ ہے کہ اس میں جامد ہے یہ مشتق نہیں ہے کسی مادے سے نکلا ہوا نہیں ہے اور یہ بھی آپ نوٹ کر دیجئے اللہ کے اسماع سے میں سے بھی ایک نام کو سمجھا جاتا ہے وہ مشتق نہیں ہے اس میں جامد ہے اس میں علم ہے اور وہ ہے اللہ باقی سارے نام صفاتی ہیں ایک نام اس لیے اس میں ذات کہتے ہیں کوئی اس میں ذات لیکن یہ رائے متفق علیہ نہیں ہے یہ کچھ لوگوں کی رائے ہے ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ بھی اس میں علم نہیں ہے یہ بھی مشتق ہے الہ سے جیسے حکیم یہ صفت ہے الحکیم یہ اللہ کا نام ہوگی ہے الہ ایک معبود الالہ معبود برہ الالہ کو اللہ بن گیا ایک رائے یہ لیکن یہی اسی طریقے سے نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کے بارے میں بھی ایک رائے یہ کہ القرآن اس کا اس میں علم ہے پروپر نام ہے یہ جاہد ہے یہ مشتق نہیں ہے کسی اور مادے سے نکلا نہیں ہے لیکن جو اکثریت کی رائے جو پر تقریباً اجماع ہے وہ یہ کہ نہیں یہ اس میں جامد نہیں اس میں مشتق ہے لیکن پھر دو رائے ہیں کہ مادہ کیا ہے ایک قرن قاف راہ نون اور ایک قرع قاف راہ حمزہ یہ دو مختلف مادوں کے بارے میں رائے ہیں کہ قرآن ان سے نکلا ہے قرن کہتے ہیں کسی چیز کا قریب ہو جانا جڑ جانا مل جانا یہ حج کی جو تین شکلیں ہیں حج تمتو ہے حج قرآن ہے اور حج احراد قرآن کیا ہے ایک ہی احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی دونوں کو جمع کر لیا جائے تو یہ حج قرآن ہے اسی سے قرآن السادین کا نفذ استعمال ہوتا ہے قرینہ اور قرآن جو ہیں اسی سے الفاظ امام فرہ کی رائے یہ ہے کہ قرن سے یہ قرآن منا ہے اس لیے کہ اس میں بھی اللہ تعالی کی آیات جمع ہو رہی اسی طرح قرآن قافرہ اور حمزہ اس قرآن کا مصدر بھی بن جاتا ہے جیسے رجحان راجیم ہے رجح سے رجحان غفران غفران کا ربنا مروردگار ہم تیری مغفرت کی خاصدار ہیں اسی طرح قرآن قرآن سے بنا ہے مفہول جو ہے وہ مصدر کے معنی میں آ جاتا ہے یعنی پڑھی جانے والی شئے اور ایک قرآن ہاتھا ہے اردی زبان میں قرآن میں نے پانی جمع کر لیا حوث کے اندر بارش ہوئی میں نے کچھ پانی حوث میں جمع کر لیا قرآن اسی سے قرآن کا لفظ بنا قرآن بستی کو کہتے ہیں جہاں لوگ جمع ہو کر رہتے ہیں قرآن تو اس معنی میں یہ قرآن جو ہے یہ جمع ہے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی ذات جو ہے اور اس کی آیات کا جامعہ یہ ہے نفس قرآن کی بحث اگلی بحث اور بڑی اہم ہے اور نیچسپ ہے قرآن کا اسلوب کلام کس کیٹگری میں فال کرتا ہے قرآن کیا ہے ایک شیع کی تو سختی سے نفی کی اللہ نے یہ شیعر نہیں ہے ہم نے شیعر تو انہیں سکھایا ہی نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ اور وہ شیعر ان کے شایعان شان بھی نہیں شاعروں کے بارے میں سور شعرہ میں چونکہ بالعموم شاعروں کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے استثناء تو ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اکثر اور بہتر شعرہ کا معاملہ یہی ہے کہ پیروی کرتے ہیں وہی لوگ جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں لا بالیانہ انداز والے لوگ غیر سنجیدہ لوگ پیروی کرتے ہیں خود وہ بھی زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات اور تیسری بات یہ کہ عام طور پر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں انہم یقولون مالا یفعلون تو یہ شعر کی تو نفی کی گئی یہ قرآن مجید جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا تھا سورہ حقہ کی آیات انہو لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر یہ شاعر کا کلام نہیں البتہ ایک بات نوٹ کیجئے جسے آزاد شاعری آزاد نظم کہا جاتا ہے وہ میرا گمان یہ ہے میں نے چونکہ ان چیزوں کا کوئی تحقیق یہ متعلق نہیں کیا ہے کہ شاید وہ ہے ہی قرآن سے معقوص آزاد شاعری اس میں وزن نہیں ہوتا ردم ہوتا ہے آزاد شاعری کے اندر ایک ردم ہوتا ہے وزن یہ جو آزاد شاعری بلینک ورس جس کو آپ کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ شاید دنیا میں اس کا رواج قرآن کے بعد ہوا ہو اور قرآن مجید ہی کی نقالی میں یہ سنف جو ہے عدب کی وہ ایجاد کی گئی واللہ عالم یہ بات دعوے سے نہیں کہہ سکتا گمان ہے میرا البتہ یہ کہ اب اس سے آگے چلیے شعر نہیں ہے نسل ہے لیکن نسل کے اعتبار سے کون سی کیٹگری میں آئے کیا یہ کتاب عام معنی میں جسے ہم کتاب کہہ کہہ کتاب ہے ایک تو وہ بات ہے جو اقبال کے حوالے سے میں نے آپ سے کہی کتاب نیس چیز دیگر اس وقت وہ اگلے پھر سورہ تاہہ میں چلتے جائیں سورہ ساد میں حضرت موسی علیہ السلام کا قصہ کتنی مرتبہ آرہا ہے تو قرآن مجید اس کتاب کی کی کتگری اس کی دیفنیشن پر پورا نہیں اترتا دنیا میں جو کتاب کا معید میار ہے عام اس کا جو اسلوب ہے اس کی دیفنیشن ہے ایک شکل ہوتی ہے مجموعہ مقالات وہ بھی نہیں اس میں ہر مقالہ اپنی جگہ پر مکمل شئے ہوتی ہے لیکن یہ کہ وہ دوسرے مقالات سے مختلف ہوگی یہ مجموعہ مقالات بھی نہیں اس کا اسلوب جو ہے وہ ختم کا ہے اوریشن اور یہ کہا جا سکتا ہے اس سے کلیکشن آف دیوائن اوریشن یہ اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے مختلف عوقات میں ختم ناظری ہوتے تھے حضور پر صلی اللہ علیہ اور یہ بھی جان دیجئے کہ عرب میں عدب کی دو ہی سنکھیں کی جو مباروز تھی یا شیر یا خطبہ یا خطیب ہوتے تھے بڑے شولہ بیان خطیب اور نکلتے وہ نوٹ کرنے ضروری ہیں خطبے میں مخاطب اور مخاطب کے مابین ایک ریپورٹ ضروری ہے اگر کوئی مسنوی بیٹا کتاب لکھ رہا اس کے سامنے کوئی سامنے نہیں ہوتے تو اپنی مدن میں جو بھی خیال ہے اپنے دل میں وہ خطبے میں سامنے سامنے ہوتے اگر ان کے درمیان ریپورٹ نہ رہے ہم آہنگی نہ رہے تو پھر وہ خطبہ غیر موثل ہو جائے گا لوگ جو ہیں ان کو اونگانے لگے گی وہ متوجہ ہی نہیں رہیں گے تو ایک ریپورٹ مخاطب اور مخاطب ان کے درمیان دوسرے یہ خطبہ کا ایک وص لازمی یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعاتی پسمندر ہوتا ہے پیچھے موجود آپ کوئی شخص ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے ایک خاص پسمندر موجود ہے اس میں وہ ان چیزوں کی طرف حوالے دیتا چلا جائے گا صرف کوئی تفسیلات بیان نہیں کرے گا اس لئے لوگوں کو معلوم آج کے دور کا لیکن خطبے کے اندر پسمندر جو ہے وہ موجود ہے اور اس کے حوالے سے صرف جو اشارات اس کی طرف ہو جائیں نمبر تین یہ ہے کہ خطبے میں تہویل خطاب بہت ہوتا ہے تہویل خطاب سے کیا مراد ہے ابھی خطیب آپ سے بات کر رہا ہے آپ سے مخاطب ہے اور کسی وقت فلاں کو جو یہاں موجود بھی نہیں ہے وہ نواز شریف صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دے گا بھائی نواز شریف تو یہاں نہیں لیکن خطاب وہ تو تقریر مقرر ہے سیاسی تقریر کر رہا ہے نواز شریف یہ کر دو گے تو ہم یہ کر دیں گے نواز شریف تم غلط کرنا پڑتا ابھی کس سے بات ہو رہی تھی قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے ایک آیت میں حضور سے خطاب ہے اگلی آیت میں کفار سے خطاب ہے اس اگلی آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے تو تحلیل خطاب جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے نوٹ کرنا پڑتا کہ اس وقت اس آیت کا جو رخ ہے کدھر ہے جس میں کس کو خطاب کیا جا رہا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ خطبے میں صرف اقل سے اپیل نہیں کی جاتی جذبات سے بھی اپیل ہو اسی لئے خطابی انداز کہلاتا ہے خطابی خطابی انداز میں لوگوں کے جذبات سے بھی اپیل کی جبکہ آپ ایک مقالہ لکھ رہے ہوں اس میں جذبات کی بات نہیں آئے بھی تھنڈی تھنڈی اقلی باتیں منطقی باتیں دلیل صغرہ کمرہ جوڑیے نتیجہ نکالیے وہ لوگوں کے سامنے رکھیے تصنیف ہے لیکن خطبے کے اندر صرف اقل نہیں جذبات سے بھی ہوتی اب یہ سارے اصاف میں جو بیان کرنا ہوں یہ سب قرآن مجید میں بتمام و کمال بدرجہ اتم موجود ہیں اور آخری بات یہ کہ خطبے میں اور یہ چیز مشترک ہے غزل میں بھی اور قصیدے میں بھی اور خطبے میں بھی اس کا اول و آخر بہت جامع اور موصر ہونا چاہیے اسی لیے مطلع مقت یہ خاص طور پر ہوتے مقت میں آ پڑی ہے سکون دسترانہ بات جس غزل کا مطلع جاندار ہے اس کو آج بھی پڑھے گا اور اگر وہ مطلع فس فس ہے وہ باقی نظم پڑھے گا آگے اس کے اندر بڑا اندہ شیر بھی ہو وہ نہیں پڑھے گا مطلع جو ہے بے جان ہے پھر مقت آخری جو شیر ہو تو قصیدے میں بھی یہ ہے اور ختمے میں بھی یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں میں اکثر اور بیشتر شروع کی آیات اور آخری آیات انتہائی ہوتی ہیں بہت جامع ہوتی جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ سور جو ہیں ان کی ابتدائی آیات خواتین اور پہلی آیات اب سورہ بقرہ کی آیات شروع کی پھر آخری جو ابھی میں نے آپ کو سنائی یہی آل امران کا معاملہ ہے کہ شان کے ساتھ وہ اٹھ رہی ہے یہی سورہ حج ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے ابتدائی خطیب اگر ایسی بات ایسا ازاد اختیار کرے کہ اپنے سامین کی توجہ کو اپنی طرح مبزور کرا دیں اگر شروع کا داز ایسا نہیں تو وہ بات آگے بڑھے گی نہیں آخری بات یہ کہ خطبے میں ہمیشہ یہ ہوگا کہ ایک مین سپیکر اس کی ایک بات سامنے ہے کہ میں نے یہ بات اپنے سامین کے ذہن میں بٹھانی ہے لیکن دائیں بائیں کی باتیں کرے گا کوئی قصہ بھی سنائے گا کوئی شیر پڑھے گا کوئی اور کوئی لطیفہ بھی سنائے گا ہمارے ہاں کے جو بہترین خطیب جو ہوتے تھے وہ احراری حضرات بہترین خطیب باتیں کر رہے لیکن وہ پھر جب آخری تقریر ختم ہوتی تھی جو بات وہ ذہن میں بٹھانا چاہتے تھے دل میں اتار چاہتے تھے وہ بیٹھ چکی ہوتے باقی یہ کہ ادھر ادھر کی چیزیں ہیں وہ اکجنری چیزیں ہیں وہ رہتی ہیں یہ ہیں چھے اوصاف خطمات اور آئیے قرآن مجید کی ترقیم اور تقسیم سنتیسس اور ڈیویجنز اب اس میں سمجھ یہ کہ کلام جو ہے اللہ کا کلام ہے کلام مرکب ہوتا ہے کلمات سے کلمات حروف سے بن گئے عربی زبان کے حروف اٹھائیس یا انتیس ہیں علیف اور حمزہ کو ایک ہی مانیں گے تو اٹھائیس رہ جائیں گے علیف علیدہ حمزہ علیدہ تو اٹھائیس ہو جائیں یہ حروف جڑتے ہیں لفظ بنتے ہیں لفظ محمل بھی ہوتا ہے لیکن کلمہ وہ کہلاتا جو بامانی لفظ ہو پھر ان کلمات کو جوڑتے ہیں یہ مرکب مفید جس کو کہا جاتا ہے قرآن مجید کے اعتبار سے علامہ سیوطی نے مخصوص جو قرآن کی اسطلاحات ہیں ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی اسطلاحات خود اپنی ہیں دنیا کی دوسری کسی بھی اسطلاحات پر ان کو قیاس نہیں کیا جا سکتا لیکن جاہیز کیونکہ قدیم تھے انہوں نے قرآن مجید کو کہا یہ دیوان کی شکل رکھتا ہے جیسے کہ حافظ کا دیوان کسی اور کا دیوان صورتیں جو ہیں وہ قصیدوں کی شکل میں بیعت شیر آیت ہے قوافی جو ہوتے ہیں شیروں میں قاطیہ وہ یہاں فواسل ہیں آیت کے آخری حروف ایک دوسرے سے مشابہ ہوتے ہیں جن سے پھر وہ سوٹی آہنگ پیدا ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اب یہ ایک فواسل جو ہے وہ جڑتے چلے جاتے ہیں انہیں آہنگ پیدا ہوتا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے پہلی بات یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید اسے نہ آپ جملہ کہہ سکتے ہیں نہ فقرہ کہہ سکتے ہیں انگریزی میں ہمارا کیونکہ بائبل کے لئے بھی جب ورس کا لفظ آ جاتا ہے تو انگریزی تراجم میں انگریزی تحریروں میں مقالوں میں ورس قرآن مجید کی آیت کے لئے لفظ آ جاتا ہے ورس نمبر فلا بالکل غلط ہے قرآن کی آیت یہ اس کا اپنی اسطلاح ہے اپنا مفہوم لغوی مفہوم کیا ہے نشانی آیت نشانی قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی اب قرآن کی آیتیں نوٹ کیجئے صرف حروف پر بھی مشتمل ہیں حلیف لام مین حروف مقتعات اور آیت بن گئی وہ گرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہے والآصر مرکب جاری ہے حرف جار آیت ہوگی پوری جملے پر بھی مشتمل ہے اِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسُر ایک جملہ ہے اور دس دس جملوں پر بھی مشتمل ہے اللہ لا الٰہ اللہ الحی القیوم لا تاخذ حسنت ولا نوم نه ما فی السماوات و ما فی الرب اراء آیت القرصی کا انیریسس کیجئے دس جملے موجود ہیں تو نوٹ کر لیجئے یہ چیز توقیفی کہلاتی ہے یہ کسی گریمر کے اصول پر نہیں ہے کسی منطق کے اصول پر نہیں ہے آیات قرآنیہ کی تائین توقیفی ہے یعنی حضور کے بتانے پر موقف ہے حضور نے بتا اول اسلامین آیت ہوگئے قاف حرف ایک ہے یہ آیت نہیں نون ایک حرف آیت نہیں قاف والقرآنی مجید ایک آیت بنی نون والقلم ممار یسور ایک آیت بنی تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں توقیفی موقوف علیہ حضور کے بتانے پر اب اس میں روایات کا اختلاف ہو سکتا کہ حضور سے کوئی روایت یہ ہو کہ یہ ایک آیت بنی یا دو آیت بنی مثلا بڑی اہم مثال آپ کو دے رہا ہوں سورہ مضمن کی جو دوسرا رکوع ہے پورا دوسرا رکوع وہ ایک آیت شمار ہوتا ہے اور میرا بڑا گمان رہا بہت عرصے تک کہ یہ ایک آیت نہیں ہو سکتی یہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں دو اوقات میں نازل ہوئی ہے اور یہ مجھے قول مل گیا علامہ سیوتی کے ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کہ یہ دو آیت ہیں ایک نہیں لیکن یہ کہ یہ ہوگا موقوف روایت پر میں کوئی نہیں ہو جو اسے قرار دے سکو ہاں مجھے اگر کوئی روایت مل جاتی ہے کوئی خبر یا اثر خبر محمد رسول اللہ کی یا اثر آپ کے کسی صحابی کا صلی اللہ علیہ وسلم ورزی اللہ تعالی عنہ تو پھر یہ ہے کہ ہم مانیں گے تو اس کو کہتے توقیفی آیات اور سور کا معاملہ توقیفی ہے بالکل یا کسی منطق عربی زبان میں سور کے معنی ہے فصیل فغرب بینہم بسور اللہ باب سور حدید کے اندر لفاظ آئے اب اس کا تصور دیا گیا کہ ہر آیت جو ہے وہ اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے دس آیتیں بیس آیتیں سو آیتیں دو سو پچاسی آیتیں دو سو شیاسی ایک نظم ہوتا ہے جیسے آپ شہر کا ٹاؤن پلیننگ آج تھا تو بہت بڑا فن ہے بڑی سپیشل آئیزیشن ہے شہر کو پلین کرنا اس کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے تو یہ صورت جو ہے یہ ایک یونٹ ہے قرآن مجید کی اور اس کا جو لفظی معنی ہے فصیل گویا کہ اس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے ایک شہر معنی کو علم و حکمت کے ایک شہر کے گرب یہ فصیل جو ہے پوری ہوئی ہے اب اس میں نوٹ کر دیجئے جہاں تک اچھا کیسے آیتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں والعاصر بھی آیت ہے اور الف لام میم بھی آیت ہے اور جیسا کہ میں نے عرض کی آیت الکرس بھی آیت ہے اس طرح صورتیں چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں صورت العاصر تین آیت ہیں صورت الکوصر تین آیت ہیں صورت النصر تین آیت ہیں تین ہی صورتیں تین تین آیتوں پر مستمی تین سے کم پر کوئی نہیں دو آیت کی کوئی صورت نہیں لیکن آگے آپ چلکے جائیے اس کی بڑی سے بڑی تعداد صورت بقرہ جو ہے سب سے بڑی تو آیت اور صورت کے علاوہ دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور تھا قرآن کی تقسیم کے زمین میں اور وہ تھا منزل تاکہ جو شخص قرآن مجید ایک ہفتے میں ختم کردہ چاہے ہر شب میں اکثر و بیشتر لوگ رات کو ہی رات کی نماز میں قرآن پڑھتے تھے ایک منزل پڑھ لے تو ہفتے میں پورا قرآن ختم ہو جائے گا یہ حضم بھی ہے اور منزل بھی ہے اور یہ کیونکہ دور صحابہ میں تھا یقینا حضور نے بتایا ہوگا اس میں آپ کو عجیب حسن نظر آئے گا اس میں یہ نہیں کیا گیا کہ برابر برابر ساتھ کر دو بھائی چاہے صورتیں ٹوٹ جائیں صورتوں کی فصیل کوئی نہیں ٹوٹتی اس میں صورت مکمل جو کہ تو آئیں گے اور پھر یہ کہ عجیب صورتیں تیسری میں ساتھ چوتھی میں نو پانچ میں گیارہ چھٹی میں تیرہ اور ساتھ میں پین سٹھ یہ ہے جو ان صورتوں کی ایک بڑی جیسے کہ سیڑھی چڑھ رہی ہے اور تقریبا مسابی ہو جاتے ہیں کوئی سوا چار پارے ہے کوئی ساڑھے چار پارے ہے اس طریقے سواد پیدا کرنے کے لیے سورتوں کی فصیلوں کو نہیں توڑا گیا اس سے آگے چل کر جو پاروں کی تقسیم ہے وہ مہت بعد کی بات ہے تیس پارے اور اس میں آپ کو یہ ساری قباہتیں نظر آئیں گی اس میں سورتوں کی فصیلیں توڑی گئی اور بڑے بھونے طریقے پر توڑی گئی سورہ حجر ایک آیت ادھر ہے باقی ساری سورت جو ہے اگلے پارے میں فصیلیں توڑی گئی معلوم ہوتا ہے کسی شخص کے پاس جو قرآن تھا مصف اس نے صفے گنے سات سے تیس سے تقسیم کیا اور برابر صفے کے اندر وہ پارے بنا دی لیکن بارحال دور صحابہ میں پاروں کا کوئی ذکر نہیں تھا یہ بات کی بات ہے دور صحابہ میں آیت صورت اور حزن اسی طریقے سے قویل صورتوں کو جو رکووں میں تقسیم کیا گیا یہ بھی بات کی بات ہے لیکن یہ جو تقسیم کیا گیا ہے صورتوں کو رکووں کی شکل میں پیتیس صورت تو قرآن کی ایسی ہیں چھوٹی ہیں جو ایک ایک ہی رکو پر مجتمی لے آخری پارے کی سہتی صورتیں ہیں پہلی دو رکو ہیں بات اس کی سب جو ہے وہ ایک ہی رکو سمار ہوتا ہے لیکن رکو کیوں کیے گئے لمبی صورتوں میں سے اگر کچھ حصہ پڑھنا کا اعتبار سے مکمل ہو گیا تو رکو سے رکت ہے رکو ہے اس رکت کے اندر ایک حصہ اتنا پڑھا جائے تاکہ مضمون جو ہے وہ خوبصورت لہے اور اس کا سلسلہ برقرار رہے یہ تقسیم بھی اگرچہ بہت ایک بدنام شخص ہے ہماری تاریخ کا حجاج ابن کی گئی بلکہ اس کے لیے واقعتاً غور کر کے جہاں وہ مضمون ختم ہوتا کہیں کہیں آپ اختلاف کر سکتے اور آپ کو حق آس لے یہ چیزیں توقیفی نہیں یہ حضور کی بتائی ہوئی نہیں نہ رکووں کی تقسیم اب سعودی عرب میں جو قرآن مجید چھپ رہے ان میں حزم ہو گئے ہیں یعنی ہر پارے کو پارے برقرار رکھ آٹھ حزم بنا دیئے چار حزم بنا دیئے اور پھر نصف حزم کر آٹھ حزم کر دیئے ہمارے ہاں رکو تو پاروں سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں پارہ بدل گیا رکو وہی چل رہا ہے اس لیے کہ رکو میں مضمون کو کر سکتے تو یہ تو اس کا ہم نے آپ کے سامنے رکھا سنتھیسس اب اگلا موضوع ہے ترتیب و تدوین کیسے ہوئی اِنَّا عَلَيْنَا جَمَاهُ وَقُرْآنَ ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع بھی کرنا اور پڑھوانا بھی پڑھوانے میں ترتیب آ جائے گی لازمہ لیکن یہ کہ ایک بات تو اس میں بلکل متفق علیہ ہے جس میں کسی شک و صوبے کی گنجائش نہیں قرآن کی ترتیب نزولی اور تھی ترتیب مصف اور ترتیب مصف میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بکرہ نازم ہوئی مدنی دور میں جا پھر سورہ عالم ران وہ بھی مدنی ہے سورہ نساء وہ مدنی ہے سورہ عراف یہ جو مکی آتے ہیں یہ بھی آخری زمانے کی ابتدائی جو مکی سورت ہے وہ سب سے آخری حصے میں ترتیب نزولی اور ترتیب مصف اور اس میں تو کسی شکش ہو بیٹی گنجائش نہیں لیکن ہمارے ہاں اہل تشیع نے اس چیز کو بہت اچھانا آئے ان میں سے بعض دروہ ایسے ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ اصل قرآن ترتیب نزولی کے مطابق تھا یہ ترتیب تو عثمان نے کر دی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے پاس اصل قرآن جو ترتیب نزولی کے مطابق تھا موجود تھا اور اب بھی ان کے خیال میں جو ان کے امام غائب جو ہیں لیکن یہ کہ ان میں بہت سے لوگ ہیں جو ان بات کو مانتے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حضرت علی نے ترتیب نزولی پر کوئی مصحف جمع کیا ہو اس میں کوئی اشکال نہیں اس لئے کہ علمی طور پر یہ ایک بڑی امدہ ایکسرسائز بنتی ہے ایک زمانے میں میں بہت کوشش کرتا رہا ہوں اس لئے کہ ترتیب نزولی سے سیرت نبوی اخذ ہوتی ہے پہلے کیا نازل ہوا پھر کیا نازل ہوا تو حقیقت اگر آپ ترتیب نزولی سے قرآن مرتب کر دیں تو سیرت نبوی بن جائے گی تو اس کو سمجھنے کے لئے ایک زمانے میں میں بڑی بہنت کی لیکن ایک کہ یقین سے وہ محفوظ کی یہی ترتیب ہے ام کتاب میں یہی ترتیب ہے کتاب مقنون میں اب اس کے سمجھئے کہ اس کی تدوین کن مراحل میں ہوئی سب سے پہلے اس کے جو مراحل ہے تیر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے زمانہ مبارک میں جمع اور ترتیب یہ ہو گئی لیکن کتابی شکل میں نہیں ماں بین دفتیں نہیں حضور نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا اس ترتیب سے سنایا جس ترتیب سے یہ مصف میں موجود ہے اور ہر رمضان میں حضرت جبرائیل دورہ کرتے تھے حضور کے ساتھ جتنا کہ قرآن اس وقت تک نازم ہو چکا ہوتا تھا اور آخری رمضان مبارک آپ کی حیات طیبہ کا جو تھا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا دورہ ہوا تو دورہ قرآن بغیر ترتیب کے تو نہیں ہو سکتا تو یہ ترتیب حضور کی کی ہوئی ہے تو حضور ہی نہیں اللہ کی کی ہوئی ہے یہی ترتیب لوح محفوظ میں کتاب مکنون ماما شہید ہو گئے تبی تو خیال آیا کہ کتابی شکل میں مرتب کیا گئے لیکن کتابی شکل میں جسے کہتے دو گتوں کے درمیان ایک کتاب مجلد اس صورت میں جہاں تک میں تحقیق کر فتح ہوں اور جہاں تک ہمارے اکثر و بیشتر لوگ کی رائے ہے حضور کے زمانے میں یہ اس طریقے سے مابین الدفتین دو گتوں کے مابین ایک کتاب کی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا جیسے محمد الرسول اللہ کے سینے میں محفوظ تھا وہ جمع حضور کے سینے میں کیا اللہ نے اسی طرح پھر صحابہ اکرام بے شمار جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں مخوص تھا دوسرا مرحلہ کم آیا جب حضرت ابو بکر صدیق کے اہد خلافت میں جنگ یمامہ میں مہت سے حفاظ شہید ہو گئے اب ایک تشویش پیدا ہوئی ایسا نہ ہو کہ قرآن ضائع ہو جائے لہذا اسے کتابی شکل میں ملتب کر لینا چاہیے اس کے لیے پھر بہت سے صحابہ نے حضرت ابو بکر کو اپروچ کیا کہ جتنے قرآن ہیں جتنے کاتبین وحی ہیں ان سب کو آپ جمع کیجئے اور جمع کر کے قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لے حضرت ابو بکر شروع میں بہت ویلیکٹنٹ رہے بہت ویلیکٹنٹ رہے ان کا ایک خاص مزاج تھا اتباع رسول کا جذبہ انتہا درجہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں اگر تو یہ کام واقعی کرنے کا تھا تو حضور کرتے میں کیسے کروں لیکن یہ کہ جب صورتحال بہت لوگوں کے طرف سے دباؤ پڑا کہ نہیں یہ کر لینا چاہیے ان کے سامنے بھی حکمت آگئی تو پھر انہوں نے اتفاق کرتے ہوئے جتنے بھی کاتبین وحی تھے ان سب کی ایک کبیٹی بنائی اور ان کو کہا کہ اب اس قرآن کو مرتب کر کے ایک کتابی شکل دینی جائے وہ کتابی شکل حضرت ابو بکر کے دور میں ہو گئی تیسرا مرحلہ کیا ہے یہ کتابی شکل میں جب قرآن مجید آ گیا اور شروع میں یہ اجازت تھی کہ ہر قبیلے ہر علاقے کے لوگ اپنے نہجے میں پڑھ لیں اب پنجابی ہمارا مسلمان جو ہے وہ چاکو کو کاشو کہے گا تو وہ کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے اب اس کی تشویش وی حضرت عثمان کے زمانے میں جب دور بہت پھیل گیا اسلام کا دائرہ دار اسلام کی مصد بہت ہو گئی کہ اس طرح اگر یہ لوگ پڑھیں گے اور اپنے لہجے کی وجہ سے اب اس لہجے میں شکل بدل بھی جاتی ہے نفس کی کاشو کو کاف علیف چی واہو لکھنا شروع کر دیں کہ کاشو سنائے ہم نے تو چاکو تو سنائی نہیں تو ایک نقشوں ہے چاکو لکھ رہا ہے اور ایک کاشو لکھ رہا ہے تو چاکو اور کاشو میں فرق ہو گیا لہذا اس وقت پھر جو کام کیا گیا وہ یہ کہ ایک ہی رسم تحریر رسم کتابت رسم الخط میں قرآن مجید کے نسخے تیار کیے گئے اصل میں ایک بہت بڑا بغالتہ ہو جاتا ہے ہمارے جمعوں کے ختموں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہو کے نام نامی کے ساتھ وہ قوافی جو ہیں ان کی براسمت سے جامع آیات القرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی غالب علی ابن عمی طالب رضی اللہ تعالی اب یہ جو جو جوڑتے ہیں قافیے تو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ یہ قافیہ جوڑ دیا اس سے لوگوں کو مغالطہ بھی ہوا اور دشمنوں نے ایسپرائٹ کیا کہ اس کا بطلب یہ ہے کہ قرآن تو جمع ہوا ہے حضرت عثمان کے زمانے اور حضرت عثمان کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں کموں بیش پندرہ سال کا فصل تو ہو چکا گویا کہ قرآن مرتب ہی ہوا ہے حضور کے انتقال کے پندرہ برس بات پھر حضرت عثمان کی شخصیت کو خاص طور پر جو سبائی فتنہ اٹھا تھا اس نے ایک دسپیوٹڈ پرسنیلیٹی بنا کے رکھ دیا ہے نہیں ماد اللہ کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ ایک فتنہ اٹھا فتنہ تُلکبرہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے بدنام کیا لہذا اس کے نام سے اور بٹا لگیا یہ مسحف عثمان ہے یہ ہے اصل میں وہ حباقت کے جو ہوئی ہیں ہم سے یہ کافی بلانے کی وجہ سے حالانکہ حضرت عثمان کی شان جو ہے وہ در حقیقت جامع آیات القرآن نہیں ہے جامع الامت على رسم و احد پوری امت کو ایک رسم الخط پر جمع کرنے والی شخصیت حضرت عثمان کی مثلا اب دیکھئے مالک یوم الدین کس طرح لکھیں گے میم لام اور کاف میم علیف اور لام اور کاف لکھیں گے اب یہ غلط ہو جائے گا میم پر کھڑا زبر ہوگا اور اس کو مالک پڑھیں گے میم پر اگر کھڑا زبر نہیں ہے پڑا زبر ہے تو ملک پڑھیں گے اور قراتوں میں یہ دونوں موجود یہ زیر زبر جو لگے قرآن مجید میں یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے میں لگے اس سے پہلے نہیں تھے اور یہ رموز و عقاف یہ آیتوں کے نشان اور یہ مقفہ دیچ میں یہ بھی حجاج ابن یوسف کے زمانے کی چیزیں ورنہ عربوں کے لیے تو ان کی اپنی زبان تھی انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے کے جو منشی ہوتے تھے انشا پرداز وہ جب خط لکھتے تھے جس کو خط لکھا جا رہا ہے وہ توہین سمجھے گا کہ شاید مجھے جاہل تھے یہ بھی بات ملے گئے تو ملک یوم الدین مالک یوم الدین اس کی رسم آئے گا میم لام کاف کھرا زبر ہے مالک یوم الدین اور ویسے پڑا زبر ہے ملک یوم الدین یہ رسم الخط ہے جس پر کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری امت کو جمع کر دیا اور اس کے نسخے تیار کرا کے مختلف روایات میں آتا ہے پانس یا سات نسخے تھے ایک مدینہ منورہ میں رکھا اپنے پاس اور اسی پر ان کے خون کے دھبے بھی ہیں اور وہ نسخہ قرآن مجید کا اب استمبول کے اندر ہے توپ کافی کا جو جو اجائب خانہ ہے اجائب گھر ہے جس میں جہاں گیا ہے حضرت عثمان پر قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے روکا اپنے ہاتھ سکھ ان کی کنگلی کٹی اور اس کے خون کے قطرے جو ہیں وہ مصف پر آئے یہ وہ قرآن پھر انہوں نے ایک مکہ مکرمہ میں ایک دمشق میں ایک کوفے میں ایک یمن ایک بہرین ایک بسرہ مختلف جگہ پر وہ اوفیشل ورشن قرآن کا صرف رسم الخط سکرٹ کے اعتبار سے لیکن اب پھر نوٹ کر لیجئے قرآن مرتب ہو چکا مدول ہو چکا دور نموی میں لیکن کتابی شکل میں نہیں سینوں میں محفوظ دور خلافت ابی بکر میں وہ کتابی شکل میں لیا آگیا اور اس کے لیے بحث ہوئی کہ اس کا نام کیا رکھا جائے اس کے لیے کئی نام تجویز ہوئے صفر بھی انجیل بھی وغیرہ وغیرہ لیکن پھر اس کو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے اہل حبشہ سے استشاعت کرتے ہوئے مسحف نام رکھا مسحف یہ مسحف بن گیا حضرت ابو بکل کے زمانے میں لیکن مسحف کی ترات کے جو فرق ہو رہے تھے تو وہ لکھنے کے اندر بھی فرق آنا شروع ہو گیا اس کو دور کیا حضرت عثمان نے اس کا افیشل ورشن تیار کروایا ایک رسم الخط پر پوری امت کو جمع کر دیا باقی جو رسخے تھے انہیں آپ نے پھر ضائع کر دیا تاکہ کوئی اور یہ نہ رہے کہ اب یہ بھی ایک تھا پرانا رسخہ نکل آیا اس میں تو یہ نمز اس طرح لکھا ہوا ہے ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے والی شخصیت وہ حضرت عثمان کی ہے رضی اللہ تعالی عن بہرحال یہ نوٹ کیجئے کہ یہ مرحلہ بھی حضرت عثمان کے زمانے میں تو یوں سمجھ یہ کہ حضرت عثمان کا پورا عہد بھی آپ جوڑ لیں تو آپ کی جو شہادت ہے وہ تقریبا یوں سمجھ یہ کہ حضور کے انتقال کے وہ پچیس برس بات گویا رمعہ صدی کے اندر اندر حضور کے انتقال کے بعد چوتھاری صدی کے اندر اندر سارے مراحل پہ ہو رہے یہی وجہ ہے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پوری دنیا یہ مانتی ہے کہ آج جو قرآن مسلمانوں کے پاس ہے یہ ہے وہی جو محمد عربی صلی اللہ نے پہنچایا تھا وہ اس کو نہیں مانتے لیکن یہ حصہ کا ماننے پر مجبور ہے کہ وہ اصل قرآن اپنی اسی انٹیگریٹی کے ساتھ اپنے پوری پیور اس کا جو بھی ہے ٹیکس پیور ہے اور اس کی انٹیگریٹی میں کوئی شک کوئی جائش نہیں ہے کہ یہ وہی شئے ہے جو محمد نے اپنی عمت کو عطا فرمائی تھی ایک آخری بات چل میرے پاس تین منٹ ہیں یہ جو میں نے آپ کو ترتیب بتائی تھے قرآن کی آیتیں صورتیں پھر حضب اب اس میں ایک شاہ نوٹ کر لیجے آیت اللہ تعالی کے علم و حکمت کا ایک نمونہ ہے آیتوں کو جوڑ کر جب صورت بنائی تو آیتوں کے اندر جو ربط ہے اس ربط آیات سے ایک اور معنی ایک اور حکمت کا دروازہ کھلتا ہے جیسے موطی ہیں ہر موطی بڑا خوبصورت ہے لیکن جس ترتیب سے آپ نے پھرویا اس کو دھاگے میں ہار بنایا اس ترتیب سے اس طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک دھاگے کے اندر پھروئے ہوئے موطی ہوتے ہیں جو ہار کی شکل دوسری بات یہ اکثر اور بیشتر صورت قرآن مجید میں جوڑوں کی شکل میں ایک مضمون کا ایک پہلو اس جوڑے کے ایک فرد میں اور دوسرا پہلو اسی کا دوسرے فرد میں جیسے معوضت ہیں دو صورت ہیں مضمون ایک یہ تعوض معوضت ہے سورہ بقرہ سورہ علی عمران کو کہا گئے حضور نے فرمایا دو نہایت تابناک صورت بڑی روشن صورت جیسے آپ دیکھیں گے یا ایوہ المدسر یا ایوہ المضم قم اللہ 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 قلیلہ یا ایوہ المدسر قم فانزر ایک ہی طرح کا اٹھان ہے حضور سے کتاب ہو رہا ہے سورت الدہا سورت الانشراح یہ تمام چوڑوں کی شکل اسی طرح سورہ طلاق سورہ تحریم یا ایوہ النبی اذا تلق تم النصاف تلق لعدت اہن یا ایوہ نبی لما تحرم ماء اللہ لک تب تغیر مرضات عزواج شوہر اور بیوی کے درمیان تعلق یا تو اتنا گہرا ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے لحاظ میں وہ حدود خدا بندی ٹوٹنے لگے بیوی کی وجہ سے آپ نے کسی حرام شے کو حلال کر لیا یا حلال کو حرام کر لیا بیوی کو نا پسند ہے وہ شے تو حضور سے ذرا سا یہ ہو گیا تھا معاملہ اپنی عزواج متحرات حضرت عائشہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی ان ان دونوں کی رضا جوی کے لیے وہ خاص قسم کا شہد ہے قسم خالی آپ نے کہ میں اسے استعمال نہیں کروں گا اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنی اوپر وہ شہد جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تب تغی بردات ازواج اپنی بیویوں کی رضا جوی میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ دوسری انتہا کو بیان کر رہی سورہ سب حضور کے مقصد بیست کو بیان کر رہی ہے سورہ جمعہ آپ کے طریقے کار کو بیان کر رہی اس طرح قرآن مجید کی اکثر و بیشتر سورت جو 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 بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفع لی و یا کم بالآیات و ذکر حقیم